ہائی کمیشنر کی جو سٹیٹمنٹس ہیں بہت ہی میں چوکانے والی تو نہیں کہوں گا بہت ہی انٹرسٹنگ اور ریویلنگ ہے بہت کچھ درشاتی ہیں اصلیت جو ہو رہی ہے وہاں پہ کیلینن سرکار کی ایز ویل ایز خالستانی کمیونٹی کو لے کر بھی قریب دس ہزار ایسے لوگ ہیں جو خالستانی کٹر سپورٹرز ہیں نمبر بہت کم ہے اگر دیکھیں تو آٹھ لاکھ جو ٹوٹل ہیں ان میں سے یا جو بھر بھی ایک نمبر انڈیکیٹ کرتا ہے وہ کہتے ہیں تو بات بہت زیادہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے عام انڈین امریکنز ہیں اور عام لوگ ہیں جو کی خالستان کو سپورٹ نہیں کرتے ان کے اوپر پریشر کیسے ڈالا جاتا ہے ان کے اوپر کس طرح سے پریشر ڈالا جاتا ہے گروہ آراز کے تھو یہ وہ جس کے چلتے یہ لوگ حاوی ہو رہے ہیں میرے بچار سے ہائی کمیشنر کی جو سٹیٹمنٹس ہیں بہت ہی میں چوکانے والی تو نہیں کہوں گا بہت ہی انٹرسٹنگ اور ریویلنگ ہے بہت کچھ درشاتی ہیں اصلیت جو ہو رہی ہے وہاں پہ کیلین سرکار کی ایز ویل ایز خالستانی کمیونٹی کو لے کر بھی انہوں نے کلیر کٹ اندازے دیئے ہیں کہ قریب دس ہزار ایسے لوگ ہیں جو خالستانی کٹر سپورٹرز ہیں نمبر بہت کم ہے اگر دیکھیں تو آٹھ لاکھ جو ٹوٹل ہیں ان میں سے یا جو بر پھر بھی ایک نمبر انڈیکیٹ کرتا ہے دوسروں نے انٹرسٹنگ بات یہ کہی ہے یہ سب کو اندازہ تھا پر جب وہ کہتے ہیں تو بات بہت زیادہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے عام انڈین امریکنز ہیں اور عام لوگ ہیں جو کی خالستان کو سپورٹ نہیں کرتے ان کے اوپر پریشر کیسے ڈالا جاتا ہے ان کے اوپر کس طرح سے پریشر ڈالا جاتا ہے گردواراز کے تھو یہ وہ جس کے چلتے یہ لوگ حاوی ہو رہے ہیں انہوں نے یہ کہ بہت امپورٹن بات کہی بٹ یس دوسری بات جنہوں نے کہی مین جادہ کی کینیڈین سرکار کیونکہ اگر کینیڈا کی سرکار کچھ پرو ایکٹیو اور سخت روئیہ رکھتی اور جندی جاگ جاتی ابھی بھی شہد جاگی نہیں ہے پر جگانے کی کوشش ہماری جور شور سے چل رہی ہے انہوں نے یہ بتایا اور انہوں نے کلیر یہ کہا کہ کینیڈا کا جو حال فیلال ہے اس لیے کیونکہ انہوں نے اس مددے کو نگلیکٹ کیا اور نگلیکٹ کیا اور شہد دے تیرے اپنی لبرل فلوسفی سے اس طرح کے اپوسنگ ایلیمنٹس کو دیفنیٹلی تو یہ تو کینیڈا کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ وہاں پر law and order کی کنٹریز ہیں ساری اپنے کو ویسٹرن ڈیموکریسی سکسسفل بتاتی ہیں اور ہیں بھی پر انتو وہاں پر اگر کسی بھی سٹیزن پر اور خاص کر ایسے ہائی پروفائل دوسرے دیش کے راجدودھ کے اوپر اس طرح کے وائلنس ہونے کی سمبھامنہ ہو تو یہ تو ان کی لوکل انٹیلیجنس کا فیلیر بھی درشاتی ہے دیکھئے جہاں بھی کوئی اگر لوکل ایونٹ ہوتے ہیں کئی امبیسٹر ہمارے جاتے ہیں تو مانیے وہاں کی لوکل پولیس تو زیادہ انوالڈ ہے نایشنل انٹیلیجنس کچھ ہے بھر لوکل پولیس تو کیا لوکل پولیس کی انٹیلیجنس بھی اتنی نہیں ہے کہ کس طرح کے راوڈی گنڈا ایلیمنٹس ہیں جو کی اکٹھے ہو رہے ہیں اور جس فنکشن میں یہ جا رہے ہیں وہاں پر کچھ ایسا حادثہ ہو سکتا ہے تو یہ درشاتہ ہے کہ کینیڈا کی انٹیلیجنس فیلیر میں کہوں گا گراس روٹ سے لے کر کے اوپر نیشنل لیول تک فیلیر ہوئی ہے امبیسٹر کی ہمارے ہائی کمیشنر کی انٹرویو سے یہ پتا چلتا ہے موسیقی موسیقی